بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موٹا موٹا کاٹ لیا ہے دو چھوٹے سائز کی پیازے لے کے انگو باری باری کاٹ لیا ہے دو چار پودینے کے پتے ہم نے لیا ہے دو چٹکی گرم مسالہ ہم نے لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے اور دو پیڑے چار پیڑے ہم نے لیا ہے دو پراتھے بنانے کے لیے ہیں ایک بار پھر سے سبھی چیزیں نوٹ کر لیجئے یہ سیری سپیشل ہے اور بہت ہی زیادہ چلدی بنتا ہے سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اور بول کے اندر اپنا آلو ڈالیں گے وائل ہو آو اس کے بعد اس کو میش کریں گے اب ہم اس کے اندر اپنا نمک ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالیں گے پودینہ ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے اور بلکل لاسٹ میں ہری مرچے ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو پودینہ کے بجائے دھنیے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن پودینہ ہم نے اتنی شامل کیا ہے کیونکہ اس کی خجبو بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور گرمیوں میں پودینہ فائدہ بھی بہت دیتا ہے اتنیہ ہر چیز میں اگر آپ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تو آپ کے پیٹ کا نظام سے بلکل صحیح رہتا ہے اور خاص طور پر رمضانوں میں تو یہ بہت ہی اچھا رہتا ہے اگر چٹنے میں بھی آپ اس کو استعمال کریں پکڑوں میں بھی استعمال کریں اور شربت میں بھی استعمال کر سکیں تو کر لیجئے یہ دیکھیں ہو چکا ہے آلو ہمارا پراتھے میں کے لیے بلکل ریڈی ہم نے اس کے اندر ساری چیزیں مکس کر دی ہیں اب ہم ایک پیڑا بے لیں گے اس کے بعد اس کو پراتھا بنائیں گے اس طریقے سے پہلے اسے چھوٹا چھوٹا سا ہاتھوں کی مزد سے گول کریں گے اس کے بعد اس کو ہم بیلن سے بے لیں گے اب ہم اس کے اوپر اپنے آلو کا اس طرح سے اس پہ آلو رکھیں گے اس طریقے سے آپ آلو کے پراتھے کو ہاتھ سے پہلے دبا لیجئے اس کے بعد اس پہ دوسرا پیڑا اس طرح سے رکھ دیجئے اس طریقے سے اس کو چھپکا لیجئے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے بے لیں گے خوشکی لگا لگا کے اسے بے لیں گے اس سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے بل جاتا ہے ہو چکا ہے پراتھا ہمارا ریڈی آپ اس کو دیکھ سکتا ہے کتنا بڑا ہم نے اسے بے لہا ہے اب ہم اسے توے پہ ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے توے پہ ڈال گیا ہے اپنے پراتھے کو اور اسے بلکل ہلکے سے معمولی چولے پہ ہم رکھیں گے یہ سہری سپیشل پراتھا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا زائے کا بلکل ہی ڈیفرنٹ آتا ہے اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گا صرف ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ اسے ضرور بنانا پسند کریں گے بار بار ایک سائٹ سے پراتھا ہمارا ہو چکا ہے اب ہم تیل کی مدد سے یا گھی کی مدد سے جیسا بھی آپ کو پسند آئے یا مکھن اس سے ہم اسے سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں اس طریقے سے پراتھے پر تیل گھیو مکھن جو آپ کو پسند ہو آپ ڈال کے اس کو اب ہم اس کو پلٹیں گے یہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت ہے ہمارا یہ پراتھا اگر آپ پراتھے کو بہت زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے یا کڑک کر کے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس طرح سے پراتھا بہت ہی اچھے طریقے سے کورکورا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو کمچتی والا پسند ہے تو ویسا بھی بنا سکتے ہیں دونوں سائٹ سے گل چکا ہے پراتھا ہمارا ریڈی ہونے والا ہے اب ہم اس کو اتار کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسا بنا پراتھا ہو چکا ہے ہمارا بلکل ریڈی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ خوبصورت ہے یہ یہ سہری کے لیے ایک دم پرفیکٹ ڈش ہے اب ہم اسے کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے یہ بنانے میں کہاں کہاں بلکل اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے کاٹ کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیے ہم نے یہ بنانے میں کہاں کہاں غلطی کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو آگے دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں ہماری غلطی گوتا ہی اور تاریخ کو لکھ کے بھیج سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے سب ہی کمنٹس پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے دوسرے کے ساتھ موسیقی